موسیقی کیا امریکی ایف تھرٹی فائیف سے بہتر ہے ترکی کا فائٹر جیٹس کان جانے کیوں ہو رہی ترکی کی اس پانچویں پیڑی کے فائٹر جیٹس کی اتنی تعریف موسیقی موسیقی اور یدی یہ فائٹر جیٹس پاکستان کو ملتا ہے تو یہ بھارت کے لیے کیوں چنتہ کا سبب ہو سکتا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ان میں سے آپ کس دیش کا سمرتن کرتے ہیں ہمیں اپنی رائے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کی ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے ویڈیوز بڑی محنت اور ریسرچ کے ساتھ ہم آپ تک لاتے ہیں جس سے بنانے میں کافی وقت لگتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو دوستوں ترکی نے حال ہی میں پانچویں پیڑی کے کان لڑاکو بیمان کی دوسری سفلتہ پونڈ اڑان کا پریچھن کیا ہے اس کے بعد اس بیمان کو بنانے والی کمپنی ترکی ائر سپیس انڈسٹریز کے سی او او نے دعویٰ کیا ہے ترکی کا یہ پانچویں پیڑی کا لڑاکو بیمان کان کئی معاملوں میں امریکی ایف تھرٹی فائیو لڑاکو بیمان سے ایڈوانس ہے انہوں نے دونوں بیمانوں کی ترنا بھی ایک دوسرے سے کی ہے ترکی ائر سپیس انڈسٹریز کے سی او او ٹومل کوٹل نے دعویٰ ہے کی پانچویں پیڑی کا فائٹر جیٹس کان امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو سے بہتر ہے کان ابھی ڈیبلیمنٹ کے اسٹیج میں ہے اس کے باوجود ترکی رکشہ ادھوک سے جڑے شیٹس ادھکاریوں کے ایسے دعوے سمجھ سے پرے ہیں ٹی اے آئی اس انت لڑاکو بیمان کے نیرمان میں شامل پرمک کمپنی ہے کوٹل کا کہنا ہے کہ کان فائٹرز ایف تھرٹی فائیو سے بہتر پرکشن کرتا ہے وشیش روپ سے اس کی پیلوڈ چھمتا میں کان فائٹر جیٹس ایف تھرٹی فائیو کے چھے ٹن کی طلعہ میں دس ٹن ادھک ہتھیار لیا سکتا ہے دوہزار اٹھائیسہ خود کا انجن ہی بنائے گا ترکیہ ترکیہ کے ان پانچویں پیلوڈی کے فائٹر جیٹس میں جنرل الیٹرک کے ایف ایک سو دس انجن کا استعمال کیا گیا ہے یہی انجن امریکہ کے چوتھی پیلوڈی کے لاک ڈی مارٹین کمپنی کے ایف سکسٹین ویمانوں میں بھی لگے ہیں حالانکہ ترکیہ کے فائٹر جیٹس میں اسٹیل تکنیک کا استعمال اس سے پانچویں پیلوڈی کا ویمان بناتا ہے ترکیہ کی یوجنہ ہے کہ وہ سال دوہزار اٹھائیس تک گھر میں ہی بنے انجن کا استعمال ان ویمانوں میں کرے ترکیہ اپنی وایوسینہ کی شمتہ میں لگاتار اضافہ کر رہا ہے حال ہی میں ترکیہ نے امریکہ کے ساتھ فارٹی ایف سٹین لڑاکو ویمانوں کو بھی ڈیل فائنل کی ہے ساتھی ترکیہ کے پاس پہلے سے موجود ایف سکسٹین ویمانوں کا بھی آدھونی کرن کیا جائے گا پاکستان بھی ان جیٹس کو خریدنے کے خواہش مند ترکیہ کی پانچویں پیلوڈی کے اس فائٹر جیٹس کی سفل اڑان سے پاکستان بھی خوش ہوگا پاکستان ترکیہ کے لڑاکو ویمان کاریکرہ میں مددگار رہا ہے ترکیہ کی یہ فائٹر جیٹس ایف سکسٹین کو ریپلیس کرنے کے لیے یہ ویمان بینائے گیا ہے اس کو خریدنے کا ایک چھک پاکستان بھی ہے پاکستان کو یہ فائٹر جیٹس ملنا بھارت کے لیے ضرور چنتہ کا سبب ہو سکتا ہے کان ائرکرافٹس اکیس میٹر کا ہے یہ دو ہزار دو سو بائس کلومیٹر کی سپیڈ سے اڑ سکتا ہے یہ دو انجن والا ویمان ہے پرتیک انجن تیرہ ہزار کلوگرام کا تھرسٹ پیدا کرتا ہے دشمن کے حملے کا پتہ لگانے کے لیے نئی پیڑی کے مشن سسٹم سے لیس ہے اس کے علاوہ ویمان میں اے آئی بھی لگا ہوا ہے جس کی مدد سے یہ سٹیک حملہ کر سکتا ہے ابھی تک میزائلیں فائٹر جیٹس کے باہر ہی لٹکتی ہوتی تھی لیکن اس میں ہتھیار رکھنے کی جگہ اندر ہی بنائی گئی ہے یہ ویمان امریکہ کے ایف سکسٹین ویمانوں کی جگہ لے سکتا ہے کوڈل کے نصار ترکیہ سپیس انڈسٹریل ٹائی نے دو ہزار دیس اور دو ہزار پتیس کے بیچ اپنی پانچمیں پیڑی کے کانڈڑاکو ویمانوں کی ایک مہتمون سنکھا بطرید کرنے کی یوجنہ بنائی ہے ترکی وائی حسینہ کے لیے کل سو اکائیوں سے ادھک ہونے کی امید ہے کان کی پہلی اڑان 21 فروری کو ہوئی جس نے ترکی کو ان چنندہ دیشوں کے سمو میں شامل کر دیا جو ستند روپ سے پانچمیں پیڑی کے لڑاکو ویمان وکست کرنے کے سکشم ہیں کان برتمان میں بازار موجود ان پانچمیں پیڑی کے جٹ ویمانوں میں شامل ہو گیا ہے جیسے امیریکی ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر اور ایف ٹھرٹی فائیو چین کے جے ٹونٹی مائٹی ڈرائگن اور جے ٹھرٹی ون اور روس کے سو فیفٹی سیون فالکن دیش کی رکشہ ادھوک اجنسی ایس ایس بی کے ایک بیان کے انصار ترکی کی پانچمیں پیڑی کے کان لڑاکو جٹ کی دوسری اڑان پچھلے سوموار صبح ہوئی جس میں ویمان دس ہزار فٹ کی اونچائی اور دو سو تیس سمدری میل کی کتی پر چودہ منٹ تک ہوا میں رہا ناٹو سدس ترکی نے دو ہزار سولہ میں کان لڑاکو بیمان کے لیے وکاس پریوجنا شروع کی تو دوستو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور جانیے اور بھی روچک تت اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہمارے چینل کو آپ کی بدولت بڑا بنانے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں جائے ہی